اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سکول منٹور کی موبائل اپلیکیشن کو کیسے ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے اور اس میں ایزے سٹوڈنٹ سلیش پیرنٹ کس طرح سائن اپ کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم پلے سٹور میں جائیں گے اور ہم یہاں پر سرچ کریں گے سکول منٹور ہمارے پاس سکول منٹور کی اپلیکیشن اپیر ہو جائے گی تو سکول منٹور کی جو موبائل اپلیکیشن ہے یہ پیرنٹس کے لئے بہت ہی یوزفل ہے اس سے پیرنٹس کو ریال ٹائم میں پتا چلتا ہے کہ ان کا سٹوڈنٹ ان کا بچہ آج کلاس میں پریزنٹ ہے ایکسنٹ ہے یا لیو پر ہے اپنے لیو اپلیکیشن پیپر کے ذریعے نہیں بھیجنی ہوگی آپ موبائل کے ذریعے بھیج سکیں گے اسی طرح ہوم وک ڈائریز جو ہیں یہ آپ کو آپ کی موبائل ایپ پر وصول ہو جائے کریں گی اور وہیں پر آپ ٹیچر کو کمنٹ کر سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کسی بھی چیز کو ایٹ اے لیٹر پوائنٹ آف ٹائم جو ہے نا آپ چیک کر سکتے ہیں تو this is very useful for all the stakeholders like principal, teacher and parents آپ کو result card اس سے ملیں گے اور بھی بے شمار services ہیں تو سکول منٹور کی موبائل ایپ کو آپ اپن کریں جب یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے اور sign up پر جائیں sign up پر جائیں گے تو یہاں پر آپ نے وہ phone number enter کرنا ہے جو آپ نے school والوں کو دیا ہوا ہے کہ یہ contact number ہے for example یہاں پر میں ایک number add کرتا ہوں یہ number already بچے کا ہے جو کہ class 1 میں registered ہے ہم جیسے continue کو press کریں گے تو یہ four digit code مانگے گا it will ask for a four digit code and جیسے یہ code آئے گا آپ نے اسے enter کرنا ہے and then you will be sign up for the mobile app اور آپ دیکھیں گے کہ اس ایپ کو یوز کرنا انتہائی آسان ہے اور اس کے بے شمار فائدے ہیں سب سے جو بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو track کر سکتے ہیں at a later point of time تو یہ ہم code enter کرتے ہیں bingo یہاں پر آپ کوئی بھی password رکھ سکتے ہیں of course آپ اپنا password کبھی بھی کسی کے ساتھ share نہیں کریں گے اور کوئی بھی combination رکھ سکتے ہیں آپ لیکن ہم suggest کرتے ہیں کہ آپ words اور numbers ان دونوں کا combination use کریں جیسے آپ sign up press کریں گے تو آپ sign up ہو گئے ہیں اب آپ نے password type کرنا ہے جو آپ نے 03429471106 اور آپ نے password دینا ہے یہاں پر جیسے sign in پہ کریں گے تو it will load your credentials لیکن again میں یاد دھیان ہی کراتا چلوں کہ یہاں پر آپ نے وہ contact number دینا ہے جو already registered ہے سکول کے ساتھ تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو ہے ہمارے پاس یہ بچہ دو branches میں registered ہے یہ دو branches کے option اس لئے آ رہی ہے کہ let's say کہ یہ parent ہے اس کے دو بچے ہیں اور دو different schools میں بڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک contact number کے ذریعے دونوں کی information کو trace کیا جا سکے گا تو آپ desired branch کو select کر لیں for example اگر ہم نے class 1 student select کرنا ہے لکھا ہوا رہا ہے parents and this is there you go so you have successfully downloaded the school mentor mobile application you have successfully signed up and logged in as well آنے والی ویڈیوز بھی مزید بتایا جائے گا کہ اس mobile app کو کیسے use کیا جا سکتے ہے stay tuned thank you allah afeez